کتری شہزادے حماد بن جاسم نے جی آئی ٹی کے نوٹس کا جواب دے دیا ہے ذرائع کے مطابق وزارت خارجہ نے کتری شہزادے کا جی آئی ٹی کو بھیجوا دیا ہے اہم ترین خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کتری شہزادے حماد بن جاسم نے جی آئی ٹی نوٹس کا جواب دے دیا ہے اس کے مزید بات کریں گے پھر نمائنے بشیر چوہدری سے بشیر چوہدری بتائے گا تفصیلات کیا ہیں جی بلکل پاناما تحقیقات کے لیے جو جی آئی ٹی بنائی کی ہے اس نے حماد بن جاسم جنہوں نے پاناما کیس کے اندر خط لکھا تھا اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں جی آئی ٹی کو یہ منڈیٹ دیا تھا کہ وہ یہ انویسٹیگیٹ کرے گی کہ آیا وہ خط جو ہے وہ حقیقت ہے یہ افثانہ ہے اور اس لسلے میں جی آئی ٹی نے حماد بن جاسم کو جو ہے وہ طلب کرنے کا نوٹس جاری کیا تھا ہمارے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ حماد بن جاسم نے اس نوٹس کا جواب دے دیا ہے اور بزارت خارجہ نے وہ نوٹس جو ہے نوٹس کا جواب جی آئی ٹی کو بجوا دیا ہے اب اس کے اندر انہوں نے کیا لکھا ہے یہ تو معلوم نہیں ہو سکا لیکن حکومتی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ حماد بن جاسم نے حامی بری ہے کہ وہ اپنا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کرائیں گے اب وہ بیان کس طرح سے ریکارڈ کیا جائے گا یا آیا ویڈیو لنک کے ذریعے کیا جائے گا یا وہ بزارت خود یہاں پر جو ہے وہ حاضر ہوں گے یا کوئی اور طریقہ اپنا آ جائے گا لیکن یہی امیر کی جا رہی ہے حکومتی ذرائع کی جانب سے کہ حماد بن جاسم اپنا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کرائیں گے جی آئی ٹی فیصلہ ختمی فیصلہ کرے گی کہ اس نے ان کا بیان جو ہے وہ کیسے ریکارڈ کرنا ہے بیان جو